دینی معلومات اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بزرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا اس میں جو ہے کچھ گلتیاں ہیں گلتی اصل میں پڑھنے والے کی ہے گلتی پڑھنے والے کی ہے میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی تو میں نے یہ بات جب بتائی تو وہاں جو سننے والے تھے تو بعض دوستوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جو ویڈیو آتا رہتے ہیں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیجئے تاکہ جو حضرات جانتے نہیں انہیں پتہ چل جائے تو بہرحال کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ جو لفظِ علال آتے ہیں گوھر سے سننا تھا کہ آپ بات سمجھ پائیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ لفظِ علال آتے ہیں علا برکت اللہ تو جو کتابیں ہیں جو آپ اگر تحقیق کریں گے آپ اگر حدیثوں کو دیکھیں گے تو اس میں لفظِ علا نہیں ہے بغیر علا کے ذکر کیا گیا ہے یعنی بسم اللہ وبرکت اللہ یہ پڑھنا ہے اصل چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حضرات بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں ہے لیکن ٹھیک مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ کفیت المفتی میں آپ اٹھا کر دیکھیں کفیت المفتی آپ اگر کھول کر دیکھیں گے کفیت المفتی جل نمبر تین صفحہ نمبر پچاس پہ اور اسی طرح علمی مقاتب میں صفحہ نمبر ایک سو چھتیس کھول کر دیکھیں وہاں پر ایک بات آپ کو ملے گی کہ وہ دعایہ وہ جو دعایہ ماسورہ کے طور پر ہیں دعایہ ماسورہ جن الفاظ سے وارد ہوئی ہیں انہی الفاظ سے پڑھنا چاہیے ان الفاظ میں اضافہ کر دینا یا کم کر دینا یہ کراہت ہے اس میں مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے اسی لئے جو حدیث میں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا وارد ہوئی ہے اس میں ایک دعا بہت ساری دعا ہے ایک دعا یہ ہے بسم اللہ وبرکت اللہ اللہ نہیں لانا ہے جو حضرات اللہ لاتے ہیں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں حرام کام نہیں کرتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے ایسا کرنا اچھا نہیں ہے جو بہتر ہے کہ جو کلمات حدیث میں وارد ہوئے ہیں جن الفاظ سے دعا حدیث سے ہم تک پہنچی ہے انہی الفاظ سے دعا مانگیں یہ بہتر ہے آپ کے لئے اور حدیث میں جو آیا ہے لفظ جو آیا ہے وہ بسم اللہ وبرکت اللہ یہ لفظ آیا ہے علا نہیں آیا یعنی بسم اللہ وعلا برکت اللہ علا نہیں ہے علا برکت اللہ نہیں بلکہ صرف برکت اللہ ہے علا مت استعمال کریں علا استعمال نہیں کریں دعا اگر آپ کھانے سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھیں اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا تو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بعض رات من المسلمین پڑھتے ہیں یعنی من استعمال کرتے ہیں یہ من بھی حدیث میں نہیں ہے لفظ من حدیث میں نہیں ہے بغیر من کے استعمال کرئے من المسلمین جو استعمال کرتے ہیں من المسلمین یہ مناسب نہیں ہے غلط تو نہیں ہے کوئی حرام کام نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے مناسب یہ ہے بغیر من کے استعمال کریں مسلمین صرف مسلمین استعمال یعنی یہ لفظ استعمال کریں من المسلمین استعمال نہیں کریں اس کی اصلاح کریں یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے پھر بھی اصلاح کے طور پر یہ چینل اصلاحی طور پر چلایا جاتا ہے کہ کچھ حضرات کی اصلاح ہو بہرحال اس لئے میں نے یہ بات پیش کی ہے جیسا کہ بعض دوستوں نے مجھ سے بھی کہا تھا بہرکیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حق بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں